لہو چوک کے قریب فائننگ آف سوسنا کے واقعہ پیش آیا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان بھی زخمی ہیں جو پاکستان ذریعہ انصاف کا کارکن ہے موظم اس کا نام بتایا جاتا ہے وہ جامع شہادت نوش کر گیا ہے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کی کال دے دی ہے اور احتجاز شروع ہو گیا پورے پاکستان کے اندر اور پھر رانہ صنو اللہ کی پریس کانفرنس پھر مریم نواز کی پریس کانفرنس ڈاکٹر یاسمین راشد کے بقول ان کی دونوں ٹھانگوں میں گولیاں حارت کے اندر خوشیوں کے شادیانہ بجنا شروع ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ میں ہوں احتشام مرحبان ناظرین آج گجناوالا سے جیسے ہی عمران خان صاحب کا قافلہ وزیر آباد کی جانب بڑھنے لگا ہے تو اللہ ہو چوک کے قریب فائننگ آف سوسنا کے واقعہ پیش آیا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان بھی زخمی ہیں اور ان کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے نو کے قریب رہنما جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں میں سے ایک شخص جو پاکستان طریقہ انصاف کا کارکن ہے موظم اس کا نام بتایا جاتا ہے وہ جام شہدت نوش کر گیا ہے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو اب تک کی اطلاعات ہیں اور دو نام چل لیا ہے کہ دو لوگ تھے جنہوں نے فائننگ کی ایک کا نام نوید والد محمد بشیر بتا جا رہا ہے دوسرے کا نام پولیس کے مطابق فیصل بٹ ہے پولیس نے جو گرفتار ہونے والے لوگ ہیں ان کو ناواروں مقام پر منتقل کر دیا ہے اور دوسری جانب پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کی کال دے دی ہے آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھریٹ الیرٹ پولیس نے جاری کیا تھا تحریک انصاف کے جو قیادت ہے اور تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں جو کنٹینر کو بھی دیکھ رہے تھے اور سارے انظامات کو دیکھ رہے تھے پولیس نے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جانب کو خطرہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے گجراوالا میں تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی عمران خان صاحب نے جو چھے سوالات کیے تھے اور پھر جو گجراوالا کے اندر بینرز دگائے گئے تھے اس کے حوالے سے بھی اور پھر عمران خان صاحب کے جو بڑا تندو تیز قسم کے جو سوالات تھے اور پھر رانا سنولا کی پریس کانفرنس پھر مریم نواز کی پریس کانفرنس تو یہ ساری جو سیاسی صورتحال تھی بہت زیادہ گرم ہو چکی تھی اور ایسے میں سیکیورٹی داروں نے تھریٹ الیٹ بھی جاری کی تھی لیکن اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کوئی بلٹ پروف کنٹیرر عمران خان صاحب کا نہیں تھا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس میں ایک اور قیمتی جان گئی ہے عمران خان صاحب کو جو اب تک کی اطلاعات ہے شوکت خانم اسپتہ لاہور میں منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج ہو رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے بقول ان کی دونوں ڈھانگوں میں گولیاں لگی ہیں جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اس واقعے کو سازش قرار دیا ہے بزدلانہ فعل قرار دیا ہے اور عمران خان صاحب کی صحیح جابی کے لئے دعا کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ان کو ایک گولی لگی ہے اور الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں اور انہوں نے بھی ان کی جان بچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے پھر ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے ہی رہنما شاہ محمد قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر ناکامی کے بعد عمران خان صاحب پر حملہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح کے دیگر بیانات سامنے شبلی فراز صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمیشہ پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو ٹاپ کی جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو منظر عام سے ہٹا دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے معاملے بھی یہی کیا گیا اب جو شہرشی صاحب کا بیان ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیں اس کے بعد پھر اس کو ہم انیلائز بھی کریں گے کہ حملہ جمہوریت اور پاکستان پر حملہ ہے عمران کی جان لینے کی منظم سازش کی گئی ہے خونی لونگ مارچ ہوگا یہ فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس سامنے آتی ہے اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس ای کی پریس کانفرنس آتی ہے پھر عمران خان لیبرٹی چوک پر کھڑے ہو کر ڈائریکٹ جو ہے وہ براہ راس مخاطب کر کے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ڈی جی آئی ایس ای کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو پاک فوج کو جنرل باجوا صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے ان پر تنقید کی جاتی ہے پھر بھارت کے اندر خوشیوں کے شادیانہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر سیاسی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب نے وہ کام کر دیا جو ہم نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنے اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تو یہی صورتحال ایسی ڈیویلپ ہوتی ہے پھر گجنہ والا میں بہت زیادہ یہ بیانات کی ہیٹ جو ہے وہ پیگ پر پہنچ جاتی ہے خورم دستگیر صاحب کے حوالے سے یہ بیان آتا ہے کہ انہوں نے بیانرس لگوا ہے وہ تسلیم بھی کرتے اور پی ٹی اے کی قیدر یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے خلاف فائی آر کٹوائیں گے رانہ سناولہ صاحب کی دھمکیاں بدأسور جاری تھی تو ایسے میں یہ واقعہ پیش آگیا ہے اس کے محرکت کیا ہو سکتے ہیں کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کس کو نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان تو پاکستان کا ہے فائدہ کس کا ہو سکتا ہے فائدہ جو ہے وہ ان قوتوں کا ہو سکتا ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استقام لڑائی جھگڑا کلیش جاتی ہیں اور اداروں اور سیاسی جوادوں کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہیں اور ایسے میں کوئی تیسری قوت جو ہے وہ یہ سارا کے سارا گھناؤنا کھیل کھیل سکتی ہے تاہم صورتحال یہ ہے کہ جو مجرم کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نامالوں مقام پر منتقل کیا ہے پورے پاکستان میں اب تحریکی انصاف کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب اور ریڈ لائن آج کروس کی گئی ہے پورے ملک میں کارکنان جو ہیں وہ اب سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور ملک کے اندر جو سیاسی حدت ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی عمران خان صاحب کو اور دیگر پاکستان طریقہ صاحب کے جو زخمی ہونے والے کارکنان ہیں ان کو زندگی اطاف فرمائے جلد سہت جابی اطاف فرمائے اور جو جانباک ہو گئے ہیں معظم صاحب اور دیگر جو شدید زخمی ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا گئے ہیں معظم صاحب کو اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا اللہ تعالی حامی و ناصر اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس نحج پر چلے جائیں گے اور اس سازش کو بینکاب ہونا بڑا ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ فائرنگ کروائی ہے اور وہ کیا مقاصد چاہتے تھے جب تک یہ ڈائیگنوز نہیں ہوگا یہ معاملہ سامنے نہیں آئے گا پاکستان کے حلات جو ہے وہ اب بہت زیادہ مجھے خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شامر امان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ